سونے کے سکھے بادشاہوں کے بھی ان کی سٹیمپ کے ساتھ چلتے تھے لوگ ان کے جوائرات نہیں تھے بناتے ہوتے چاہیں تو بنا بھی سکتے ہیں وہ ٹرانزیکشنز کے لئے استعمال ہوتا تھا تو ابھی بھی ایسے ہوگا سب سے پہلے یہ پرابم کہ اگر یہ سعودی بینکاری یا معاملہ بین بین یعنی بے الفساد کی ایک شکل ہے تو عتمی اسلامی بینکاری کیا ہو سکتی ہے یا اس کے خد و خال کیا ہو سکتے ہیں کہ جو اسلامی بینکنگ ہوگی پھر اس کا ایکچول فارم کیا ہوگا جب خلافت آ جائے گی پاکستان میں اسلامی نظام آئے گا جو کہ انشاءاللہ بہت جلد آنا ہے تو وہ کیا ہوگا کیسے بنے گا اسلامی نظام سب سے پہلے تو یہ ہے کہ روٹ کاؤس کریں گے انشاءاللہ یعنی جو بھی گورنٹ ہوگی وہ ٹھیک کرے گی کہ جو پیپر کرنسی ہے یہ غیر شریع ہے غیر اسلامی ہے اسلام میں اور شریعت میں جو کرنسی ہے اس کی انٹرنزک ویلیو اس کے اندر ہی ہونی چاہیے یعنی جو سونے کا سکہ ہے چاندی کا سکہ ہے تانبہ ہے یہ جو دھاتے ہیں جو اپنی قیمت مینٹین کرتی ہیں یہ بندے کے پاس خود ہونی چاہیے تاکہ کسی دوسرے کے پاس یہ اختیار نہ ہو کہ وہ پیچھے سے گریسید کو ڈی ویلیو کر دے پیسے کم زیادہ آپ کی جیب میں پڑے ہوں اور پیچھے سے ان کی ویلیو کام زیادہ کرتے ہوئے سودھ کھاتا رہے آپ اسے سودھ دے رہے ہیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے اور وہ کھا رہے ہیں اس کی فارم یہ ہوگی کہ دیکھیں سکہ وغیرہ سونا وغیرہ آج کے دور میں اٹھانا سنبھالنا کافی مشکل ہے اس کی یہ فارم ہو سکتی ہے کہ جو پیپر کرنسی نوٹ ہیں ان کی اندر ہی تار کی فارم میں کورنگ کی فارم میں پائپنگ کی فارم میں اس کے اندر ہی انف سونا ڈال دیا جائے اور سو روپے میں کتنا سونا آجاتا ہے وہ تو میرے خیال میں تار سے بھی بہت کام ہوگا پانچ ہزار کا سونا میرے خیال میں آرام سے تار میں آ سکے گا تو وہ کوئی ہمارے پاس ہب سے بڑا نوٹ پانچ ہزار کی چل رہا ہے اس وقت جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ آرام سے اس طریقے سے پوری ہو سکتی ہے کہ ہم سکے کے بغیر ہاں یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ہمیں زیادہ ویلیو چاہیے اور بڑا نوٹ چاہیے تو پھر ہم سونے کی پیورٹی بڑھا سکتے ہیں اس کو تار کی فارم میں یا پائپنگ کی فارم میں پیپر کرنسی نوٹ کے اندر ہی ڈال دیں تاکہ اسے کیری کرنا بھی احسان ہو اس کے اوپر ویلیو بھی لکھی ہو سارے ڈیٹیل ہو اور اس کی انٹرنزک ویلیو اس کے اندر ہی ہو کسی کے پاس اختیار نہ ہو کہ وہ اس کو پیچھے سے کم یا زیادہ کر دے اور وہ سونا اتنا ہو کہ وہ چاہے تو اس کی انگوٹھی بنا لے چاہے تو اس کو بیج دے چاہے تو پگھلا لے وہ ویلیو اس کے پاس ہی رہے گی کرتے ایسے نہیں ہیں لوگ جب سونے کے سکھے بادشاہوں کے بھی ان کی سٹیمپ کے ساتھ چلتے تھے لوگ ان کے جوائرات نہیں تھے بناتے ہوتے چاہے تو بنا بھی سکتے ہیں وہ ٹرانزیکشنز کیلئے استعمال ہوتا تھا تو ابھی بھی ایسے ہی ہوگا سب سے پہلے یہ پرابلم سالف کی جائے گی جب یہ پرابلم سالف ہو جائے گی تو پھر بینکنگ اس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ ابھی کیا ہوتا ہے کہ آپ پیسے دیتے ہیں رکھواتے ہیں ان کے پاس اور منافع لیتے ہیں حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ تو آپ کی امانت رکھ رہا ہے بینک تو آپ کی امانت رکھ رہا ہے اس فارم میں ہونا یہ چاہیے کہ بینک ایک سمال بلکل فریکشنل سی فی لے سیکیورٹی کی اس کو رکھنے کی اس کی سیفٹی کی آپ سے فی لے دے ابھی بھی آپ زیادہ پیسے رہے ہوتے ہیں آپ کو احساس نہیں ہوتا کوئی ٹرانزیکشن کی فارم میں دے رہے ہیں یہ ایٹی ایم سے نکل آئے تو اس کے دے رہے ہیں یہ ایک لاکھ روپیہ دوسرے کو ٹرانسفر کیا تو اتنے پیسے دے رہے ہیں اور وہ پیپر کرنسی ہونے کی وجہ سے وہ بیسے بھی پیسے کم کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح آپ نے کسی اور کو ٹرانزیکشن کی یہاں سے آپ نے کسی کو ڈالر بھیجنے ہیں تو وہ اپنی مرضی کا ریٹ لگاتے ہیں یا کوئی ڈالر آپ کو بھیجتا ہے اور آپ یہاں پہ روپی ریسیو کرتے ہیں وہ بھی اپنی مرضی کا پیسے لگاتے ہیں آپ کے پیسے بہت زیادہ وہ لے رہے ہوتے ہیں ابھی بھی لیکن جب اسلامی بینکنگ ہوگی تو وہ ایک تیہ شدہ فارم ہو جائے گی کہ بس یہ اتنے پیسے لے سکتے ہیں جس طرح لوکر ہے جس میں آپ ایک تیہ شدہ اماؤنٹ دیتے ہیں اس طرح کی فارم اس کی ہو سکتی ہے کہ الٹا ایک سمال اماؤنٹ بینک کو دی جائے سیفٹی کے بعد میں واللہ والم جو میری سمجھ میں بات آتی ہے وہ اسلامی بینکنگ کی یہ والی فارم ہو سکتی ہے